اسلام علیکم ایبریون ویلکم بیک ٹو می چینل چشکے ایٹس می اکسازیز آج میں بنانے جا رہی ہوں راز گرلے تو اس کی ریسے بھی میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی ویسے تو یہ بہت سمپل طریقے سے بنتے ہیں اس میں زیادہ انگیجنٹس شامل نہیں ہوتے تو سب سے پہلے تو اس میں دودھ دیا جائے گا میں نے لیا ہے تیڑ کلو دودھ تقریبا تیڑ کلو دودھ لیا ہے میں نے اس کو بوائل ہونے کے لیے رکھا ہے یہ بوائل ہوگا اس کے بعد اسے ہم دودھ کو پھاریں گے تو لیمو سے یا پھر جو ہے سرکے سے کسی بھی چیز سے ہم پھار سکتے ہیں اس دودھ کو تو آپ کے پاس جو بھی آویلیبل ہو اس سے اسے پھاریں لیکن پہلے اسے سب سے پہلے کریں گے ہم بوائل تو بوائل ہونے تک ہم بیٹ کرتے ہیں فل فلیم ہے پوری تو اسے بوائل ہونے دیں جب تک میں آپ لوگ کو انگیجنٹس بتاتی ہوں دودھ ہو رہا ہے بوائل تو میں انگیجنٹس بتاتی ہوں تو آپ کو انگیجنٹس نہیں ہے اس کے اندر تو اس میں سب سے پہلے جب شیرا بنے گا تو پھر چینی جائے گی تو میں نے دو کپ چینی لیا ہے دادا میٹھا کرنے کیونک کہ یہ رزگولے میٹھا ہی ہوتے ہیں اور یہ میں نے لیا ہے کہوڑا تو کہوڑا یہ ہے کہوڑا سے خوشبو اچھی ہاتی ہے اور دوسرا جو ہے تیسری چیز میں نے لیا ہے چھوٹی والی ہری الائچی اور یہ لیمو میں نے لیا ہے کہ اسے دودھ کو پھارنا ہے جب دودھ کو پھاریں گے تو یہ لیمو اس لے لیا ہے بس یہ چار چیزیں اس کے علاوہ دروایس کوئی چیز نہیں شامل ہوگی اس کے اندر اچھا جی آج اتفاق سے جو ہے وہ گیس کم ہے تو دودھ بوائل ہونے میں ٹائم لگ رہا ہے دودھ بوائل ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد میں اس میں لیمو کا رس دالکے اور دودھ کو پھاروں گی یہ دیکھیں دودھ میں بوائل آنا شروع ہو چکا ہے دودھ بوائل ہو چکا ہے دودھ بوائل ہو چکا ہے بلاؤں گی لیمو کا رس پھر پورا ایک لیمو لے لیا ہے اور اس پوائنٹ پر ہم اپنی فلیم کو بند کر دیں گے اور پھر اسے آہستہ آہستہ ہلائیں گے یہ جب تک دودھ ہمارا پھٹ نہ جائے دودھ اچھے طریقے سے پھٹ چکا ہے یہ دیکھیں یہ کھوائل بن چکا ہے اب اسے چھان لیں گے میں نے مرمل کا کپڑا دیا ہے اس پاول پر رکھا ہے اور اسے کھوائے کو ہم چھان لیں گے اس کا پانیو نکال لیں گے سارا اس میں تھوڑا سا پانی دنیں گے تاکہ اس کا ٹیمپریچر ہلکا ہو جائے اور اس کے اندر جو لیمو کی خٹاستی وہ ختم ہو جائے میں نے نکال لیا ہے پانی الگ کر لیا لیکن اس میں سے ابھی بھی مکمل پانی نکلا نہیں ہے تو بلکل ہمیں پانی کو ختم کر دینا اس کے اندر سے ہم اسے ہینگ کر دیں گے لٹکا دیں گے تاکہ اس کا پانی جو ہے اس کے نکل جائے اچھا جی اب مرمل کا کپڑا میں نے ہینگ کر دیا ہے تاکہ اس میں سے پانی بلکل ختم ہو جائے اب میں نے ایک پتیلی میں لیا چار کلاس پانی اور اس میں میں نے شامل کی ہے دو کپ چینی شاشنی بنانے کے لیے شیرہ بنانے کے لیے تو جب ہماری بالس تیار ہو جائیں گی رزگولے کی تو ہم اس میں پھر ڈال دیں گے پکنے کے لیے چینی میں نے دو کپ لی ہے کیونکہ رزگولے ہیں میٹھے ہی اچھے رکھتے ہیں اچھا جی پھر ساتھ ساتھ اس میں ہمیں ڈال رہی ہوں الائچی چھوٹی والے گرین جو میں نے بتائی تھی شروع میں آپ کو گرین والی الائچی ڈال دی ہے چھوٹی اور پھر ساتھ ہی ساتھ اس میں میں ڈال دیا ہے کے بڑا خوشبو کے لیے بلکل تھوڑا اب جب تک ہمارا شیرہ بن رہا ہے تو دیکھتے ہیں اچھا جی ہمارے کھوئے میں سے اچھی طریقے سے پانی نکل گیا ہے دیکھیں یہ اس فارم میں ہے اب ہم اسے کسی بھی چیز میں کسی پلیٹ میں یا کسی ٹوئے میں نکالیں گے لیکن آپ کو اس میں دانی نظر آ رہے ہوں گے چھوٹے دانے دانے نظر نہیں آنے چاہیے تو اسے ہم اچھے طریقے سے میش کر دیں گے اپنی ہتیلی سے بلکل گھز دیں گے کہ یہ ایک جان ہو جائے اور جب ہم اس کے چھوٹے چھوٹے بالز بنائیں اس کی رزگلے کی تو اس میں کریک نہ پڑیں یہی سب سے مین پوائنٹ ہے اگر ہم اسی پوائنٹ پر آ کے اپنے رزگلے بنا لیں گے تو یہ ہوگا کہ جب شیرے میں رزگلے جائیں گے تو وہ ٹوٹ جائیں گے اور کریکس بھی آ جائیں گے کھوئے کو الگ لے لیا ہے میں نے اسے ہچیری سے اتنا مسئلہ ہے کہ یہ ایک جان ہو جائے بلکل ہے اس کے دانیں ختم ہو جائیں اور جب اس کے دانیں ختم ہو جائیں گے تو جو رزگلے کی بالز بنیں گی تو اس میں کریک نہیں آئے گا اور اگر ہم اسے بغر مسئلے بالز بنائیں گے تو رزگلے ہمارے شیرے میں جا کے ٹوٹ جائیں گے اسے ہمیں پاؤں سے دس میاں اسی طریقے سے اچھے سے مسئلہ نے اپنی ہتھیلی سے اچھا جی اب اس میں ہتھیلی سے مسئلہ کی بلکل یک جان کر لیا ہے تو اب اس کی ہم بنائیں گے بالز تو اچھے سے ہو گیا ہے اس کے دانیں وغیرہ سب ختم ہو جائے ہیں تو اب ہمارے رزگلوں میں کریکس نہیں آئیں گے اور نہ ہی وہ شیرے میں جا کے ٹوٹیں گے تو اس کی بالز بنانا شروع کرتے ہیں اور بالز بنا کے میں دکھاتے ہوں آپ لوگوں کو تو یہ دو بالز میں نے بنا لی ہیں تیسری والی میں بنا رہی ہوں اور اس کی طریقے سے ہمیں چھوڑی چھوڑی بالز بنانی ہوکے یہ شیرے میں جا کے پھولتی ہیں ساری بالز تیار کر لی ہیں میں نے اور اب میں اسے شیرے میں ڈال دوں گی کیونکہ شیرہ بھی ہمارے بلکل ریڈی ہو چکا ہے ساری بالز میں نے شیرے میں ڈال دی ہیں اور ہم اسے تھوڑا تھوڑا بار بار ہلاتے بھی رہیں گے تاکہ یہ اوپر نیچے ہر طرف سے کک ہو جائے رزگلے ہمارے ریڈی ہو رہے ہیں تو یہ ریسپی اگر پسند آئے تو ضرور پرائی کیجئے گا کیونکہ یہ بہت آسان طریقہ ہے گھر میں رزگلے بنانے کا تو اسے اچھے رزگلے بنتے ہیں اور اس میں سامان بھی کم ہوتا ہے تو پسند آئے تو ضرور پرائی کیجئے گا اور میرے چینل کو کریے گا سبسکرائب ضرور اور لائک کیجئے گا میڈیم ٹو ہائی فلم پر اس کو ہم پکائیں گے تو رزگلوں کا سائز یہاں پہ انکریز ہو گیا ہے تو جتنے ہم نے چھوٹ چھوٹی بالز بنا کر ڈالی تھی تو یہ اب اتنی نہیں یہ سائز انکریز ہو گیا یعنی کہ شیرہ اس کے اندر جانا شروع ہو چکا ہے اور اسے سپون سے تھوڑا سا ہلائیں گے ہلکے ہلکے تاکہ یہ ٹوٹے نہ اور یہ ہر طرف سے کک ہو جائے یہ دیکھیں اس کا سائز بڑھ چکا ہے یہ اچھی طریقے سے پھول چکے ہیں شیرہ اس کے اندر جا رہا ہے اور کک بھی ہو رہے ہیں تو دو منٹ بعد میں اسے الگ بردن میں نکال لوں گی اچھا تو رزگولے بلکل ریڈی ہیں اور دیکھیں پہلے اس میں اسپیس تھی اس بردن میں اور اب اسپیس بلکل ختم ہو چکی ہے تو یہ پھول چکے ہیں اچھے سے اب اسے میں الگ کر لوں گی لیکن پہلے ہم شاشنی کو تھنڈا کرنے کے لئے رکھیں گے دم گرم گرم اس کے اندر رزگولے نہیں ڈالیں گے تو پہلے رزگولے الگ نکال لیں گے اور شاشنی کو الگ نکال لیں گے جب تک شاشنی تھنڈی ہو جائے گی تو اس کے بعد پھر یہ رزگولے ہم اس شاشنی میں ڈال دیں گے اور تقریباً اسے دو سے ڈھائی گھنٹے ہم رکھ دیں گے شیرے میں بھگو کے شاشنی میں بھگو کے یا تو چاہیں تو فریج میں رکھ دیں تو دو سے ڈھائی گھنٹے اسے اسی کے اندر ڈال کے شیرے کے رزگولے الگ کر لیا ہے اور شاشنی کو الگ تھنڈہ کرنے کے لئے رکھ لیا ہے جب یہ تھنڈی ہو جائے گی تو یہ رزگولے اس میں راشنی میں شیرے میں ڈال دیں گے اور اسے دو ڈھائی گھنٹے تک اسی میں ہی رہنے دیں گے سارے رزگولے شیرے میں ڈال دی ہیں اچھا جی رزگولے ہو چکے ہیں بلکل ریڈی امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ریسپی پسند آئی ہوگی یہ بہت سمپل طریقہ ہے گھر میں رزگولے بنانے کا اور اگر ریسپی میری پسند آئی تو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور میری چینل کو سبسکر پرنا مت بھولئے گا ملتے ہیں کسی اچھی سی نیکچ ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ